جناب 100% جاب گارنٹی ہو سکتی ہے اگر آپ بہت سارے ایسی چیزیں اس کو صحیح طریقے سے ہے منظم طریقے سے لے کے چلیں اس کے لئے میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا وہ شخص یا وہ لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں پر یا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں رہ کر کے جاب تلاش کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہاں آ رہے ہیں اسٹرین ویزے پہ آ رہے ہیں یا دوسرے ویزاس پہ آ رہے ہیں اور ان کو جاب کی جو تلاش ہے اس میں مشکل پیش آتی ہے یا پھر وہ بہت سارے لوگ جو آ رہے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں جناب کینیڈا میں تو جابس ہے ہی نہیں جوز مشکل سے ہی ملتی ہیں ان تمام باتوں میں تھوڑا سی بات کریں گے تھوڑی سی جو ویڈیو ٹھوڑی ڈیٹیل میں جائے گ تو آپ ایسا کریں کہ اگر آپ فارغ نہیں ہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیں بعد میں سنیے کہ اگر فارغ ہیں تو تھوڑا سکت دوسری چیزوں کی سٹاپ کر کے اس کو آخر تک غور سے سنیے گا کیونکہ بہت سارے ایسی اس میں نقاط ہیں جن کو میں اجاگر کرنے کی کوش کروں گا تاکہ وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں بہت ساری کومن باتیں بھی کروں گا ہو سکتا آپ یہ سوچیں کہ یار بڑی کومن بات ہیں صدیقی صاحب یہ باتیں کہ اگر رہے ہیں اس کا زندگی کی جو جوب تلاش کرنے کی تعلقات ہے اس سے کوئی بھی اس کا لنک نہیں ہے تو بہرحال میں درخواست کروں گا کہ آپ ذرا غور سے سنیے گا آخر تک سنیے گا تاکہ بہت سارے جو نقاط جو میں بات کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذہنوں سے بالکل کلیر ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اگلی زندگی انشاءاللہ تعالی آپ مائیگریٹ ہونا چاہتے ہیں یہاں آنا چاہتے ہیں یہاں آ چکے ہیں ٹھیک ہے نا بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں چھے چھے مہینے ہو گئے ان کو جوب نہیں مل رہی تو اس کی کچھ وج جو ہاتھ ہیں جس کو ہم جو ہے نا بنیادی طور پر ہٹ نہیں کر رہے بنیادی طور پر اس کے بارے میں سوچ نہ سوچ نہیں رہے یا پھر ہم اس کو صحیح طریقے سے ہنڈل نہیں کر لیں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگ یہاں آ چکے ہیں آنا چاہ رہے ہیں آنے کا پلان کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ موجود ہیں ایک چیز کو ذہن میں ضرور رکھے گا جو نمبر ون ہے کمنیکیشن سکل آپ کہیں گے آپ کو انگلیش بہت اچھے آتی ہے آپ پ� انگلیش سنٹر میں پاکستان نے پڑھاتے آ رہے ہیں میرے چھوٹے بھائی مجھے دو تین سال چھوٹے آج سے دس پندرہ سال پندرہ سال سے پہلے یہاں پہ آئے تھے انہوں نے وہاں پر جتنا بھی بخت پاکستان میں گزارا بہت سٹوڈنٹ اور جو سنٹرز وہاں آگے پیچھے بھاگنے والے اس کے آگے پیچھے بھاگنے والے یعنی یہ حال تھا کہ جناب کالز پہ کالز اور جہاں جائیں کھڑے ہو جائیں تو وہاں لوگوں کی تعداد یعنی جمعہ غفیر جمعہ ہو جائیں انگلیش سنٹرز جب وہ کینیڈا آئے ہیں شروع میں تو جوبز کا مسئلہ رہا جوبز کا مسئلہ ہے کہ جو بنیادی وجہ تھی جب بہت انیلائز انہوں نے کیا تو پتہ لگا کہ اس نے مجھے سمجھ بھی نہیں آتا میں اتنا پڑھا کر کے آیا ہوں یہ کیا بولتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا میں ہی کیا بولتا ہوں ان کی تو ویسی سمجھ بھی نہیں آتا سمجھ رہے آپ جبکہ وہ انگلیش پڑھا کے آئے کینیڈا کی جو نیشنل لینگری وہ بھی انگلیش ہے لیکن ایک دوسرے کی سمج میں نہیں آرہی کیا وجہ تھی اب یہ کمیونکیشن تو ہے انگلیش تو ہے انگلیش اپنی جگہ پہ انگلیش ایک لینگویج ہے ایک زبان کا نام ہے زبان تو آتی ہے لیکن کمیونکیشن نہیں آتی کمیونکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ مجھ سے بات کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اردو بولتے ہیں میں بھی اردو بولتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ میں بہت اچھی بردو بول رہا ہوں میرے انداز میرے الفاظ میرا لبا لہجا اور آپ کا انداز الفاظ اور لب اللہ جا جس کو ایکسنٹ کہتے ہیں اگر وہ میری اور آپ کی مختلف ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوروں زبان تو اردو بولتے ہیں لیکن ہم ایک دوسری کی بات کو بہتر طور پر دور پر سوچ نہیں ہے سمجھ نہیں پا رہے اسی طرح سے جب کمیونکیشن یا انگلیش آپ کو بھی آتی ہے انگلیش کی زمان یہاں پہ بھی ہے لیکن بہتر کمیونکیشن ڈیولپ نہیں ہو پاتی اس کی لیے آپ کو کمیونکیشن جو اسکلز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھانے پڑیں گے آپ کو کینیڈین ایکسنٹ کی انگلیش کے اوپر بہت دھیان دینا پڑے گا جب وہ دھیان کیسے دیں گے اب وہاں پہ پاکستان میں یا انڈیا مغلدی سے کہیں بھی آ رہے ہیں کہیں سے بھی آپ آ رہے ہیں آپ انگلیش لینگویج سنٹر میں جا کر کہ انگلیش لینگویج سے سیکھ رہے ہیں لیکن یہ کمیونکیشن کا اسٹائل ہے ہو سکتا آپ اس کو ڈیولپ کرنا پائے اس کے لیے بہت ساری ریسورسز ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں اس کو جا کر کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا آپ کو لرن کرنا پڑے گا کہ کینیڈا میں انگلیش کیسے بولی جاتی ہے پہلی بات دوسری بات کہ کینیڈا میں انگلیش کے جو الفاظ ہیں وہ کیا کیا یوز ہوتے ہیں فر ایکزامپل آج سے میں چھبیس ستائیس سال پہلے جب میں آیا تھا سردی کے دن تھے سپٹن باکٹرپر کا مہینہ تھا مجھے ایک مفلر چاہیے تھا جو کہ کوٹ میں اندر ڈال سکوں سردی ہوتی ہے گردن میں گلے میں سردی لگتی ہے مد ڈھونتا رہا ہے تین چار جگہ گیا مفلر میں کہتا ہوں تو ہستے بھی ہیں عجیب کسی کا مو بناتے ہیں تو مفلر یہاں پہ کہتے ہیں گاڑی کے نیچے جو سائلنسر لگا ہوتا ہے اس کو مفلر کہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں بہرحال ایک اور جگہ پہ تین چار جگہ کے بعد ایک دیسی مجھے نظر آئی ایک جگہ پہ میں نے ان کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہوئی کہ مفلر یہاں کیسے ملے گا پھر میں اس کو بتایا کہ مفلر کیا چیز ہے کہ میں کوٹ کے اندر جو ہے نا تو اس نے کہا اوہ منز سکارف یعنی سکارف تو ہم نے عورتوں کے نام سے جڑا سنا ہمیشہ تو اس نے کہا نہیں مردوں کا سکارف ہم منز سیکشن میں جا کر کے وہاں سے ایک جگہ سے حالانکہ بہت کم ہوتا ہے یہ منز سکارف تو اس نے وہاں سے وہ مفلر یعنی منز سکارف مجھے لا کے دیا اس نے کہا کہ اس کو یہاں پہ منز سکارف کہتے ہیں تو مجھے پتا لگا کہ یہ مفلر لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات کی دوسری ایک بات ایک دوسری مثال لے لیتے جو آخری کمیلیکیشن کے حوالے سے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے ریکارڈ کیا ہم نے یہ ریکارڈ میرے پاس ہے ریکارڈ 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 یہاں پہ کوئی نہیں سمجھتا اس کو ریکارڈ کہتے ہیں سپیلنگ سیم ہے سیم ہے ر ای سی او آر ڈی تو یہاں پہ اس کو ریکارڈ 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 کہتے ہیں ہم اس کو ریکارڈ 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 بجاتے رہے تو وہ ریکارڈ بجتا رہے گا آپ کے موز سے ان کی سمجھ میں نہیں آنے والا اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں آہ 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 ٹوائز اچھا ٹوائز ہوتے ہیں ٹی او وائی ایس کلونے میں نے یوسف کے لیے میں لینے گیا شروع شروع میں مجھے یاد ہے جو اٹھا لیا خریل دیا اچھی بات لیکن کسی سے میں پوچھوں کہ کھلونہ کا سیکشن یعنی ٹوائز سیکشن کدھر ہے بڑی شرمندگی ہو رہی تو اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ٹوائز سیکشن میں کیا بولنا تو وہ ایک عجیب انداز میں مجھے بھی آج بھی صحیح سے نہیں بولنا آتا ہے ٹوائز ٹوائز سمتنگ لیکھ دائر تو میں سے بھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں انگلیش لینگویج ہے انگلیش آپ کو بھی آتی ہے بہت اچھی آتی ہے آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ میرے چھوڑے بھائی کی مثال دی میں نے لیکن آپ کو یہاں پر ٹرمز کا نہیں پتا ان کی سٹائل کے نہیں پتا الفاظوں کا نہیں پتا آپ کے لیے بہت بڑی مشکل ہو جائے گی اس لئے یہاں جاب تلاش کرنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے لوگوں سے کمیونکیشن کرنے مسئلہ اچھے جاب جہاں زیادہ کسٹمر سپورٹ کی جاب مجھے اگر کسٹمر سپورٹ میں آپ کسٹمر کو سمجھائی نہیں پا رہے اور آپ ان کی سمجھی نہیں پا رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر بہتر طور پر کمیونکیشن نہیں کر پائیں گے یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو درپیش یہاں پہ آتا ہے تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب آپ یہاں پہ آئیں تو ضرور میک شور کر لیں کہ آپ کو وہ الفاظ جو یہاں پہ یوز ہوتے ہیں اس کی کم از کم لسٹ موجود ہو اس کو آپ نے پڑھ لیا ہو اس کو سمجھ لیا ہو بہت لازمی ہے اس کو پر زور دینا انگلیش کے ساتھ ساتھ کمیونکیشن میں نے اتنی لمبی بات ساتھ آٹھ منٹ کی کمیونکیشن پر صرف اس لیے کیے یہ ہے بیسک کی باقی چیزیں تو ہو جائیں گے یہ مکمل طور پر بیسک کی ہے اس کو آپ سمجھنے کی ضرور کوشش کریں اس کو ضرور کور کریں آپ چاہیں تو مجھے میسج کر سکتے ہیں ورسک گروپ کے پہ کہ کیا کیا الفاظ آپ کو سیکھ لینے چاہیے اچھا یہ اس کا بیس اگر آپ پاکستان سے انڈیا بنگلدیش سے بیٹھ کر کے بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں جاپس کے لیے تو میں یہ کہوں گا وہ ٹرمز آپ سمجھ لیجئے مجھے بہت سارے لوگوں نے اپنے کور لیٹر بھیجا ہے انہوں نے بھیجا ہے کہ اپلیکیشن اس طرح سے فل کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں آپ یقین مانیں نون یعنی آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی کمیونکیشن جو لکھنے کا اسٹائل ہے نور اون اون سنگل ون یہاں سے جو کمیونکیشن اسٹائل ہے جو کمیونکیشن اسٹائل ہے وہ میچ ہی نہیں کرتا نور اون ٹین پرسینٹ اگر آپ بہت سارے لوگ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ کمیونکیشن اسٹائل بھی سکھانے کو تیار ہوں میں ہمیشہ درخواست کرتا ہوں بہت ساری بات باتیں کرتا ہوں لیکن کوئی واپس نہیں آتا ہے کہ جی آپ مجھے سکھا دیجئے ایک بندے سے نہیں ہوگا نا ایک دو بندے تو آئی جاتے ہیں کم اس کا پندرہ بیس بندے ہو وہ کہیں تو میں آپ کی ویکنڈ پر کلاس لے کر کے کمیونکیشن اسٹائل کمیونکیشن کیا ہونا چاہیے اسٹائل کیا ہونے چاہیے آج یہاں پر اب وہ نہیں چلتا آئی بیکٹو اسٹیٹ دیڈ آئیم سپری سفرنگ فرم فیور سنس لاس نائٹ کون سی زبان ہے کہاں کی زبان ہے کس گدھے نے یہ زبان بنائی ہے اس میں کہ میں آپ سے بھک مانگتا ہوں کہ میری طبیعت کل سے خراب ہے برائے مہربانی میرے اور میرے ماتا پتا کے اوپر مہربانی کیجئے مجھے ایک دن کی چھٹی دے دی جائے ربش کمپلیٹلی ربش یورس سنسیرلی یورس اوبیڈنٹ آپ کا ملازم آپ کا سر جھکا کے کھڑے ہونے والا بندہ صدی کی کیونکہ انہوں نے ہمارے پر حکومت کی اور انہوں نے ہمیشہ یہ چاہے کہ ہم ان کے غلام تا حیات جب تک ہم زندہ ہمارے نسلے آ رہی ہوں بنی رہے تو کمیونکیشن کمیونکیشن سٹائل یہ بالکل بھی نہیں ہے مجھے آپ ضرور بتائیے گا کومنٹ کیجئے گا لیکن کومنٹ کریں تو ویڈیو کی نیچے کومنٹ کریں کہ مجھے پتا لگے اگر آپ لوگوں سے پندرہ بیس لوگ آتے ہیں تو میں آپ کو بہت کوئی بلکہ میں نے کمیونکیشن کے اوپر یعنی بزنس کمیونکیشن کے اندر میں نے ایک بک لکھی ہے دو تین مہینے پہلے جو کہ اورنگی ٹاؤن کراچی میں جو میرا اسکول ہے جس میں چار اور پانچ گریڈ کے فورت یا فیفت گریڈ کے بچے ہیں ان کو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا ہے کیونکہ ان بچوں کو چیرٹ اپی اسکول ضرور ہے ہمارا ایسا نہیں کہ صرف ہم فری ایڈیوکیشن ان کو دے دیں ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ مارکٹ میں جائیں گے اسکول سے نکلیں گے کیا کریں گے تو ہم نے ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہے کہ ہم نے ان کو بزنس کمیونکیشن بحال کرنے کی کوشش کر دی ہے وہ بک آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار کم اس کا یہ میٹریک اور انٹر کی بک ہے وہ لیکن وہ بک ہم فورت اور فیفت گریڈ کو پڑھا رہے ہیں اتنی سہل اور آسان زبان میں اس کو لکھی گئی ہے اس انداز میں لکھی گئی جو کیرنڈا امریکہ فرانس لندن آسٹریلیا وغیر سے وہ کمیونکیشن کر کے فری لانسنگ میں پیسے بنا سکیں آپ چاہیں وہ بک بھی میں آپ کو دے دوں گا میں آپ کو ہر چیز وہ دینے کو تیار ہو جب میرے پاس موجود ہے آپ سیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتائیے میں آپ کو سکھاؤں گا یہ جو پہلا ہے دس منٹ میں نے آپ کے سے بات کیے اس کے اوپر صرف میری پوری ویڈیو بننی چاہیے لیکن ہو سکتا آپ بور ہو گئے تو ہم اگلی نشست پہ جاتے ہیں یہ اگلے پوائنٹ پہ یہ انگلیش کمیونکیشن نہ آنے کے وجہ سے لوگ مائنسٹ لے کر آتے ہیں جنہاں وہاں پہ فیکٹری میں جوب کر لیں گے کہیں ریسٹورنٹ میں جوب کر لیں گے تو اس میں پیسے زیادہ نہیں ہیں فیکٹری جوب میں بارہ گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے گدھوں کی طرح کام کر آتے ہیں اسمبلی لائن کے اوپر ایک پیکنگ ہے میں ایک چیز آ رہی ہے آپ نے وہ ڈبے میں اٹھا کے ڈالنا ہے تو دس سال تک آپ نے صرف وہی ڈالتے رہنا ہے پیسے کچھ نہیں ملتے ہیں مینیمم سے بھی کم پیسے ملتے ہیں ریسٹورنٹ میں جنہاں خاری بہت ہے ریسٹورنٹ میں اگر آپ کا کمیونکیشن پھر نہیں آتی پھر آپ بے وکوب بن کے گھر پھرتے رہیں گے لوگ آپ کا مزاگ بھی اڑھائیں گے آپ احساس کم طریقہ شکار ہوتے چلے جائیں گے کمیونکیشن اسکلز جی ہیں میں نے اس کا ٹائٹل کمیونکیشن اسکلز نہیں ڈالا ہے ادر وائز جہاں شاید لوگ یہ سوچتے کہ میں انگلیس پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں نہیں جناب میں آپ کوئی بتانا کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ جوب گارانٹیڈ کیسے ہو سکتی ہے زہر سے بات جب یہاں کی زبان میں آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہوگی یہاں کی ایکسنٹ میں اسٹائل بات کریں گیمز کی بارے بات کریں اس وقت بات کر سکیں گے جب آپ کے پاس کمیونکیشن کی جو آپ کی جو جو طریقہ کار ہے یا روانی ہے وہ اس میں آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہو اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کمیونکیشن کے حوالے سے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب میں پچ ستائی سٹھائی سال پہلے آیا تھا یہاں پر مجھے بہت مشکل تھا ایک اچھی جگہ پہ اپارٹمنٹ یعنی بلڈنگ لینے کے لیے تو وہاں پہ وہ یہودی کی بلڈنگ تھی جو بھی تھی بہت زبادہ اس کے سنگاہی صاحب کتاب تھا وہاں پہ نئے آنوالوں کے لیے بالکل کوئی اجازت ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ اپارٹمنٹ مل سکے وہاں اپارٹمنٹ ایک دو خالی تھے میں نے جا کے سپر انڈینڈنٹ جو ہے وہاں پہ اور دوسرے لوگوں سے میں نے بات کی تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ارشاہ صاحب وہاں پہ یا صدقی صاحب وہاں پہ جاپ سرے آپ کو اپارٹمنٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو میں نے سپر انڈینڈر سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ انٹریویو کرا دا مطلب کہنے کا مطلب ایک ٹائم لے دو مجھے اس نے کہا کہ نہیں وہ آپ سے بات بھی نہیں کرے گا مجھے ون ٹائم جس گی می ایک چینس ارہو نو کس طرح اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اس نے وہاں پہ ٹائم لے دیا ہے وہ بندہ آیا مجھے اس نے بھیجا اور ایک بتمیزی کے ساتھ اس نے مجھ سے بات کرنی شروع کی جو وہاں کا اونر تھا بلڈنگ کا میں نے اس سے بات کی کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں سنجھا کہ بلکل اس نے دینا ہی نہیں ہے اس نے پوچھا مجھ سے کہ تمہارا پاسپورٹ کیا ہے میں نے پاسپورٹ اس کو دیا اس نے کہا کہ تمہارا تمہارے فارم کا ہے جو میں فل اپ کرنے کے لئے دیا ہوگا میں نے یہ پھاڑ گئے دی میں نے بہت سنی تھی اس کے بارے میں بہت بتمیز آدمی بہت زیادہ لیکن بلڈنگ اتنی شاندار اس کے سولیت اتنی شاندار تھی میں نے کہا کہ رسک لے لو اس نے میرا فارم لیا فارم کے نیچے جہاں اس کو سائن کرنا تھا اپروول کو وہاں سائن کیا فارم مجھے دیا کہتا ہے جہاں اس کو سمیٹ کرا دوں میں تو میں دے رہا ہوں میں نے اللہ what is the reason کہتا ہے the only reason is your communication skill is excellent i can see that you can find the job as soon as possible though you are new اور اس نے بولا you might know that i don't entertain anyone the new guys, newcomers but you are the one that i trust you that you are going to get the job میری job اس وقت نہیں ملی تھی کہ you are going to get the job because in an IT you are going to get the job because of your skills as soon as possible thank you very much یہ میری اس سے بات ہوئی ہے اور مجھے آئے ہوئے ایک ہفتہ ہوا تھا یا دس دن میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں communication, communication, communication ڈے اور نائٹ آنے کا پلان کر رہے ہیں وہاں سے apply کر رہے ہیں یہاں آ چکے ہیں job کی مشکل ہو رہی ہے سب چھوڑ کر کے بیٹھ جائیے youtube بہت پڑی library موجود ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو book دے سکتا ہوں چھوٹی سی book ہے 20 pages کی آپ کہیں تو میں آپ کو سکھا سکتا ہوں لیکن آپ کو group بنانا پڑے گا communication is دنیا میں جس ملک میں آپ جاتے ہیں فرانس میں جائیں گے فرانس میں جائیں گے انگلیش نہیں فرنچ آپ کو اچھی ہونی چاہیے فرنچ کے جو style ہے وہ آنا چاہیے اگر آپ جرمنی میں جاتے ہیں تو وہاں فرنچ اور انگلیش نہیں آپ کو جرمنی آنی چاہیے جرمنی میں جو style ہے انگلیش کا صرف جرمنی نہیں آپ جرمن تو سیکھ سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ گئے جو وہاں کے style ہے جو وہاں کے words ہے جو jokes کے words ہیں especially جو jokes کے words ہیں especially جو games کے words ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو آنے چاہیے otherwise آپ کا failure ہے آپ احساس سے کم طریقہ شکار ہوں گے اگر آپ ان جگہوں پہ جا رہے ہیں کینیڈا امریکہ لندن فراس جرمنی اگر آپ وہ communication style انگلیش کی بات نہیں کر رہا اگر آپ وہ communication style سیکھے نہیں آتے you stay in پاکستان you learn it first لیکن آپ یہاں پہ آ چکے ہیں احساس سے کم طریقہ شکار نہ ہو اس کو آپ learn کر لیجے اس کو آپ learn کر لیجے internet again youtube بہت بڑی community بہت بڑی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں جیسا کہ میں بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں you can ask me کومنٹ سیکشن میں ask me and i will try to guide you مجھے یہاں پر چھبیس ستائیس سال کا experience ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیں میں انگلیش کی بات نہیں کر رہا بار بار آپ ہی سمجھ رہے گا میں انگلیش کی بات کر رہا ہوں بہت سارے آپ یہ ویڈیوز دیکھیں انگلیش آنی چاہیے انگلیش آنی چاہیے میں انگلیش کی بات ہی نہیں کر رہا کینیڈا میں انگلیش بولی جاتی ہے بائی ڈیفالٹ ہے میں کمیونکیشن اسکس کی بات کر رہا ہوں آپ کیسے اپنی بات دوسروں تک پہچھا سکیں گے انہی کی سٹائل میں انہی کی زبان میں اسی کی طریقے سے اور کس طرح سے آپ ان کی بات خود سمجھ پائیں گے اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں آپ کیسے کمفرڈبل ہو سکتے ہیں بہت سارے جو سوچتے ہیں کہ جنب ہم نے آئیڈز کا اگزام دے دیا ہے وہ کلیر ہو گیا ہے اس کے اندر ساری کی چیزیں جیسا چاروں کو چاروں جو پورشنز ہیں وہ میں نے کر لیا ہے that is it کینیڈا میرا ہے میں کینیڈا چلا جاؤں میں کینیڈا بیٹھا ہوں میں انگلیش بولتا ہوں بعض وقت میں امریکہ جاتا ہوں بہت سارے ٹرمز مجھے امریکہ میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں میں امریکہ میں بیٹھ کے یہاں سے کمنیکیشن کرتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو کچھ ٹرمز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ان کی ٹرمز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی تک جو پندرہ منٹ سولہ منٹ کی ویڈیو آپ نے سنی ہے میری آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تفصیل سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں اگین میں انگلیش لینگویج کی بات نہیں کر رہا جوکز کی ٹرمز ڈریمز کی ٹرم گیمز کی ٹرم وہ سارے الفاظ جو یہاں عام طور پہ مزاق میں اور جوکز میں اور کمنیکیشن میں بزنس کمنیکیشن میں آفیسز میں لکھے ہوئے نہ لکھے ہوئے کہے ہوئے جس کو آپ جو کمنیکیشن کہتے ہیں یا اس کی لٹریچر اس کی لٹریچر اگر آپ پڑھیں گے کینیڈین لٹریچر آپ پڑھیں گے بہت سارے آثور کے نام بہت سارے ایکٹرز کے نام بہت سارے موویز کے نام بہت سارے گیمز اسپیشلی گیمز گیمز کے چیزوں میں آپ کے پاس ایکسپرٹی ہے تو یقین مانے آپ کمنیکیشن میں بڑی تیزی سے آگے چلے جائیں گے کمنیکیشن نار انگلیش اگین کمنیکیشن کمنیکیشن اس کیل کی ایکسپرٹیز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انیشیلی آپ کو جو جوب مل گئی ہے کیا آپ نے وہی جوب کرتے رہنا ہے چھوٹی سے پندرہ سولہ ڈالر کی نہیں یہ آپ تارگیٹ کریں گے انشاءاللہ تار ہنڈر 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 ٹی نڈر کی جوب آپ نے کرنی ہے یعنی تیرٹی کے سے لے کر کچھ ٹو ہنڈر کے تک کی جوب آپ نے کرنی ہے جتنی زیادہ کمنیکیشن اسکل آپ امپروف کرتے جائیں گے سلولی آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے میں جب آیا تھا میں نے پندرہ ڈالر یعنی ففٹین ڈالرز این آور سے سٹارٹ کیا تھا ویدن تھری منس الحمدللہ اوز میکنگ تھرٹی ڈالرز این آور اور الحمدللہ ویدن ٹو یئرز اوز میکنگ ففٹی ڈالرز این آور جی ہاں ابھی تک میں نائنٹی ڈالرز این آور بھی کام کر چکا ہوں نائنٹی ڈالرز این آور اس کو آپ ایٹ سے ملٹیپلائی کریں تو تو جو بھی نمبرز آتے ہیں اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کر لیجئے فورٹی آورز او ویک سے فورٹی آورز او ویک کے مطلب ہو جائے گا آپ جتنے بھی کلکلیشن کریں گے آپ کے سامنے آئے گی وہ ہے کمیونکیشن کمیونکیشن سکلز کے فوائد اور افکورس جو آپ کے ایکسپرٹیز اس کے فوائد اپنی جگہ پہ ہیں ٹھیک ہے تو اس کو مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے ایک گھنٹے کے بن جائے گی لیکن اس وقت بیس منٹ آلڈی ہونے والے میں یہ سمجھتا ہے مجھے اس کو یہی پہ انڈ کرنا چاہیے مجھے پوری امید ہے کہ میرے کہنے جو مقاصد ہے جو مقصد تھا وہ حل ہو گیا ہوگا آپ سمجھ گیا ہوں گے اگین میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر دوں کہ آپ کو اگر سیکھنا ہے گروپ بنایں میں آپ کو سکھاتا ہوں آپ کو سیکھنا ہے میں انشاءاللہ بک دینے کی بک چاہیے میں آپ کو بک پروائیڈ کر سکتا ہوں وہ کممینکیشن کی اسکل کے جو بک آسان سی ہے 4 اور 5 گریڈ میں چوتھی پانچویں گریڈ نہیں کہہ سکتا ہوں چوتھی پانچویں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے چرڈے بیس سکول میں وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کممینکیشن اسکل کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے جناب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے میرے پاس سے ہو یہ کسی کے پاس ہی ملنے ہو ضرور اس کو شیئر کیا کریں تاکہ اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے دوسروں کو فائدہ ہو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ